تمہیں رہے بھائی اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے چند ایسے خوبصورت اور پاکیزہ اور عالی اور عرفہ اور نفیس اور لطیف ایسے جذبات و احساسات اور تخیلات جو آپ کے دل کی گہرائیوں سے جنم لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اگر وہ پیش کر دیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے انہی جذبات کو دیکھ کر آپ کو محمد الرسول اللہ کا وفادار قرار دے کر بخشش کر دی ان جذبات و احساسات کا نام ایمان تو اللہ کہتا ہے میں تو اسے مسلمان نہیں مانتا لا یؤمن ہوں اب مسئیبت یہ ہے کہ یہ جوہر نعیاب ملتا کہاں سے ہے تون دیتا ہے اس خزانے تک پہنچنے کے لیے کیا ہے کیا کریں ہم کہاں جائیں کیا قصب کریں کہ ہمیں یہ ساری دولت عطا ہو جائے تو اللہ کہتا ہے اس دولت کے بھی ہم نے نشان دہیاں اپنی قرآن میں کر رکھی ہیں میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا میں ہر بات قرآن کی آیت سے آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دلوں کی دنیا کے حالات تو وہ خود جانتا ہے اسے پتا ہے کون اندر خانے کیا آئے ہمارے تو مصیبتیں یہ ہیں کہ زندگی کے کوئی فیصلہ بھی ہو تو ہمیں برادری اپنی شوشہ اپنی نموز اپنی شان اپنی ہماری آنبان ہم اس پر اللہ کے رسول کی سنتوں کو قربان کرنے سے ایک لمحہ بھی نہیں یک دے نعرے مارنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں یہی تو منافقت عبداللہ بن عبی یہی تو کرتا تھا اور یہ سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے بڑا غیور ہے تو میں یہ عز کیا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ دیکھو عبادتیں جو ہیں اس کی بجائے بعض اوقات دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ندامتیں جو ہیں وہ عبادتوں سے بھی زیادہ اثر کر جاتی ہیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرما کہ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں دو ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے دین کی عظمت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خیر الانام اور اسلام اور قرآن اور شریعت خیر الانام اور خلافت راشدہ کے پاکیزہ نظام کے دفاع کے لئے اگر کسی کی جان جاتی ہے تو اس کے دندر سے جسم سے خون کا جو قطرہ نکلتا ہے وہ ابھی زمین پر جا کر زمین کے ذروں کو تر نہیں کر پا تھا کہ اس کی بخشتہ اعلان ہو جاتا ہے وہ قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے اس کے لئے تیار ہونا چاہیے تب جا کر ایمان میں کامیابی ملے گی بھائی زبانی جمان خرج سے کچھ نہیں ہوگا تو دوسرا قطرہ کیا ہے ارشاد فرما جب رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا سوتی ہے تو کوئی اٹھتا ہے مسلح پر کھلا ہوتا ہے سر جھکا دیتا ہے ہاتھ پاز دیتا ہے اس کی حمد و سنا اس کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے ہوا قطرہ جو ندامت اور گناہوں کی شرم ساری کی وجہ سے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے وہ ٹپکتا ہے ابھی اس کی پلکوں کو گیلا کر کے رخصار پر پھیلنے نہیں پاتا کہ اللہ کی طرف سے بشش کا اعلان ہو جاتا یہ ندامتوں کے آسو بہاؤ جو ہو گیا سو ہو گیا مٹی پاؤ دفاہ کرو جو ہو گیا سو ہو گیا بس آگے کی لائن سیدھی کرو اللہ نے ابھی موقع دے رکھا ہے موسیقا موسیقی